سٹورنٹس اس محمد عطیق اور آپ آن لائن کلاسیز دیکھ رہے ہیں سیریز جو ہماری چل رہی ہیں آن لائن کلاسیز کی تو بیٹا آج ہم ذرا سیلف اسیسمنٹ کریں گے جو ہم نے 1.6 تک کمپلیٹ کر لی تھی آج ہم اپنی جو ہے وہ 1.8 کریں گے پھر 9 کریں گے پھر 10 کریں گے اور ایسی ہی آکے موف کرتے جائیں گے ذرا بیٹا دیکھتے ہیں کہ سیلف اسیسمنٹ ہمارے پاس 1.8 کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ 1 calculate the mass of 1 mol of copper اور یہاں پہ دینے درہا ہیڈنگ سیلف اسیسمنٹ نمبر 1.8 جو میرے پاس شو ہو رہی ہے وہ کہتی ہے کہ calculate number of mol of following لکھتے دیتا ہوں کیونکہ آگے بھی ڈھیر ہو کے calculate کرنے ہیں اچھا یہ سیلف اسیسمنٹ سمجھے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں یہ جو mol کیا ہوتے ہیں میں نے ابھی آپ کو کچھ دن پہلے mol بھی پڑھایا تھا mol میں نے کہا تھا کہ when number of آپ ایسے لکھیں when mass of element جس کو ہم کیا کہتے ہیں atomic mass ٹھیک ہے یا molecule کے mass یہ جو بھی mass ہے اس کو کس میں express کرنا express in gram اسے آپ کیا بولیں گے mol بول دیں گے express in gram اسے کیا بولیں گے mol بولیں گے for example میں نے کہا h2 کا جو mass ہے 2.016 ہے ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ آپ gram لگا دیں گے g اس کا مطلب ہے یہ کتنا بن گیا ایک mol کے equal ہو گیا ایک mol کے equal ہو گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح میں نے کہا کہ c l جو 2 ہے اس کا جو mass ہے وہ 71 ہے اگر میں نے ساتھ کیا لگا دیا gm لگا دیا یا صرف g لگا دیا تو یہ کتنے کا وضن بن گیا ایک mol کا میں نے کہا کہ sulphur کا 32 ہے آپ نے خود کلکولیٹ کیا ہوا ہے اگر وہ 32 ہے تو gram ساتھ لگانے کی وجہ سے وہ اس کے کتنے کا mass بن گیا ایک mol کا mass بن گیا یعنی کہ کسی بھی mass کے ساتھ آپ اگر کیا لگا دیں gram لگا دیں element کے mass کے ساتھ molecule کے mass کے ساتھ iron compound کے mass کے ساتھ اگر کیا لگا دیں gram لگا دیں تو اسے آپ کیا بولیں گے mol بولیں گے ٹھیک ہوں گا جیسے ابھی دیکھ لیں میں نے کیا کہا کہ sodium na اس کا آپ کو پتہ ہے کتنا mass ہوتا ہے 23rd ہوتا ہے 23rd ہوتا ہے 23 ہوتا ہے اس وقت یہ sodium کے ایک atom کا mass ہے اس وقت sodium کے ایک atom کا mass ہے اگر میں اس کے ساتھ کیا لگا دیا gram لگا دیا تو اب یہ ایک atom کا نہیں ہے بلکہ 6.02 multiply by 10 into power 23 atom کا mass بنگے اور اس کو آپ کیا بولیں گے 1 mol بولیں گے کیا بولیں گے 1 mol بولیں گے ٹھیک ہوگے بیٹا اس چیز کو آپ نے سمجھ لیا اب اس نے کہا ہے کہ آپ مجھے فائنڈ کر کے دیں 1 mol of copper 1 mol بیٹا copper آپ نے ان کو کیا کر کے دینا ہے فائنڈ کر کے دینا ہے آپ ذرا اس سائٹ پہ دیکھیں کہ 1 جو copper atom ہوتا ہے cu اس کا محض کتنا ہوتا ہے 63.5 ہوتا ہے غالباً کل بھی میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا اگر نہیں لکھا تھا تو اس کو جو ہے وہ اب لکھ لیں copper کا محض کتنا ہوتا ہے بیٹا 63 ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے 63.5 اس وقت یہ copper کے ایک ایٹم کا محض ہے اس کو ہم represent کرتے ہوتے ہیں عمومن amu میں ٹھیک ہے atomic mass unit میں یا اس کو simply ایسے mu لگا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت ایک ایٹم کا محض ہے اگر میں نے لکھا cu is equal to 63.5 گرام لکھ دیا وزن اتنہ ہی ہے لیکن گرام لکھ دیا اب یہ کتنے کا بن گیا 1 مول کا بن گیا کتنے کا بن گیا 1 مول صرف کیا لگانے سے g یعنی اگر آپ کہتا ہے کہ آپ مجھے calculate کر دیں mass in mole تو آپ نے ensure کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کیا لگا ہونا چاہیے g لگا ہونا چاہیے چلیں next درہا لیکچر کی طرف آتے ہیں جی وہ ہمیں کہتا ہے کہ iodین کا بھی find کر دیں اچھا بیٹا یہ تو cu ایسے exist کرتے ہیں اب یہ چیزیں آپ نے رٹا لگانی ہے cu ایسے exist کرتے ہیں جبکہ i جو ہوتا ہے iodین وہ i کی form میں exist نہیں کرتا بلکہ وہ کیسے exist کرتا ہے i2 کی form میں کس form میں exist کرتا ہے i2 کی form میں exist کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مجھے mass find کر کے دو کتنا 1 mole کتنا 1 mole اچھا پہلے آپ یہ لکھ لیں کہ iodین کا جو ایک iodین ہوتی ہے اس کا جو mass ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 126 ایک جو i ہوتا ہے simple جو i ہوتا ہے یہ لکھ لیں 126.9 ہوتا ہے ایک iodین کا mass کتنا ہوتا ہے 126.9 اسی طرح یہاں پہ copper بھی لکھ لیں cu is equal to 63.5 اسی طرح barium لکھ لیں آپ barium بھی use کرو گے 137 ہوگا barium کا mass کتنا ہوگا 137 یہ بھی ادھر لکھ لیں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ والے چیزیں رٹہ لگانی ہے یہ وہاں پہ لکھ لیں ٹھیک ہے اب i2 ہے ایک i نہیں ہے دو i ہے تو ویسے آپ اس کو پیچھے لے کے جائیں پہلے پیچھے چلا گیا i لگا دیا ویسے کر رہا ہوں کوئی نئی چیز نہیں لے کے آ رہا کوئی سنگل سی بھی جو چیز ہے وہ نئی نہیں لے کے آ رہا تو آپ نے اس کے اندرہ by کی value put کر دیں گے i کے کتنی ہے 126.9 اس کو ذرا multiply کر دوں میں یہاں پہ 2 multiply by 126.9 یہ بٹا آپ کا بنتا ہے 256.80 256 256.8 اب یہ اس کا نکل آیا ہے mass کیا اس کے ساتھ g لگا ہوئے ہیں نہیں لگا ہوا اس لئے یہ ایک مول کا نہیں نکلا صرف iodین کا نکلا ہے ایک مول کا نہیں نکلا جب آپ نے ایک مول کا اسے بنانا ہے آپ لکھو گے 12 is equal to a 256.8 سات کیا لگانا ہے گرام عزت یہ ہے تو g لگا دو گے اب یہ کس کا ہے 1 مول کا بان گیا جب تک آپ g نہیں لگائیں گے یہ 1 مول کا نہیں بنے گا اور اس نے آپ کو question میں کس کا find کرنا 1 مول کا find کرنا ہے ٹھیک ہے oxygen اس کا d part ہے 1 مول کا find کرنا وہ آپ مجھے find کر کے دیں گے ٹھیک ہے اور پوٹاشیم کا کل میں نے آپ کو لکھوایا تھا پوٹاشیم جو ہوتا ہے k is equal to 39 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ایٹم کا ہے 39 کے ساتھ کیا لگا دیں g لگا دیں تو یہ ایک مول کا بن جائے گا کتنے کا بن جائے گا ایک مول کا بن جائے گا clear ہوگی بیٹا چیزیں جو ہیں وہ آسان ہیں مشکل ہم لوگ خود بناتے ہیں اسے تھوڑی سی کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گے جن next self assessment پہ چلتے ہیں next جو بیٹا ہمارے پاس self assessment ہے وہ numericals ہیں اور اب ان بچوں کو ہی یہ numericals آئیں گے جن بچوں نے کیا کی ہوگی practice کی ہوگی اگر کسی بچے نے نہیں practice کی تو پہلے lecture دیکھیں پھر lecture دیکھنے کے بعد جو ہے ان lectures کو دیکھیں کل میں نے فارمولا کیا بتایا تھا جب اسے بولیں شاباش شاباش number of mole is equal to mass of substance شاباش بولیں over molar mass ٹھیک ہے اس فارمولے کا میں نے آپ سے بولا کا رٹہ لگا لیں question میں وہ کہتے ہیں the molecular mass of a compound used for bleaching hair is H2O2 calculate پہلا پوائنٹ mass of this compound that would contain the 2.1 compound دے ریا گیا ہے اور اس کے mole بتا دیے گئے ہیں compound ہمیں کیا بتایا گیا ہے شاباش بولیں وہ بتایا گیا ہے H2O2 hydrogen paroxide اس کے number of mole بتائیں آپ کو ذرا اور کریں question a part پھر b بات میں آپ نے کیا بتایا ہے number of mole بتائیں وہ کتنے ہیں 2.5 mole mole بتائیں اچھا اس نے کہا ہے mass find کر کے دینے آپ کو کیا کرنا ہے mass of compound find number of mole ہے ہاں جی ہے میرے پاس کیا mass of substance نہیں یہ تو اس نے خود پوچھا ہے ہم سے molecular mass یا molar mass نہیں یہ بھی نہیں ہے کیا اسے ہمیں compound کا نام بتایا ہوئے ہاں جی بتایا ہوئے کیا میں اس سے نکال سکتا ہوں ہاں جی نکال سکتا ہوں کیسے نکال سکتا ہوں کل والا طریقہ شابش بولنے ساتھ ساتھ revise کریں 2 h bracket میں نیا element شروع ہو رہا ہے plus آئے گا پھر 2 آ جائے گا وہ اندر آ جائے گا bracket میں values کو put کروں گا 2 1 2 into 16 answer آ جائے گا 34 آ جائے گا 16 2 32 اور 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اب بیٹا آپ کے پاس آگیا 34 is cancer یعنی کہ یہ 34 گرام آگیا کس کے hydrogen پور اکسائیڈ کے 34 گرام آگیا ہیں اب بیٹا میں اس کو value put کر دیتا ہوں number اور مول میں بس کتنے دیئے میں شابہش دیکھ کے بتائیں 2.5 is equal to mass وہ میں اسے لکھے دیں mass of substance molar mass کتنا دیا ہو 34 یہاں پہ divide دے جا کے multiply ہو جائے گا اس کو ذرا میں multiply کرنا ہوں 34 multiply by 2.8 is equal to بیٹا یہ بنتا ہے 85 گرام بنتا ہے اس کا mass ٹھیک ہو کہ a part کس کا بن رہا ہے a part کا اب وہ b part دیکھیں b part میں کہتا ہے کہ hydrogen paroxide دیا گیا ہے molar mass جو ہے وہ آپ نے number of mole ہی find کرنے b part میں کیا کرنے اس کا number of mole find کرنے کب جب جب اس کا وزن 30 گرام ہو جب اس کا وزن کیا ہو 30 گرام ہو ٹھیک ہے formula یہ ہی رہے گا یہاں پہ کرتا ہوں پھر وہی چیز اس کا b part ہے compound ہمارے پاس ' ڈ?? ốc ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ وز ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ into one plus two into sixteen is equal to thirty-four molar mass آگے میرے پاس ہاں جی مول آگیا کتنا ہے ہاں جی thirty-four جی mass کتنا ہے آپ کے پاس جی thirty کیا number آپ mole نکال سکتا ہوں ہاں جی بالکل نکال سکتا ہوں number of mole is equal to given mass کتنا ہے بیٹھا آپ کے پاس thirty molar mass آپ کے پاس کتنا ہے thirty-four ہے ان دونوں کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں ڈیوائیڈ zero ہاں چار آئے گا points لائیں گے تو zero point eight اور eight آجے گا zero point eight eight mole بن جائے گے کتنے بانجیں گے بیٹا 0.88 مول آ جائیں گے کلیر ہو گیا اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا اسی کا question number 2 اور question number 3 آپ نے جو ہے self assessment کا مجھے solve کر کے دینا ہے question number 2 اور question number 3 ٹھیک ہے اس میں بھی مول فائنڈ کرنے ہے میس آپ کو دیا ہوا ہے مولر میس آپ خود نکال لیں گے question number 3 میں اس نے آپ کو element دیا ہے barium sulfate اور ساتھ فارمولا بھی لکھا ہوا ہے BASO4 اور barium کا میں نے سبھی آپ کو بتا دیا ہے آپ وہ لکھیں گے ٹھیک ہے next بیٹا جو question ہے وہ کہتا ہے کہ aspirin is a compound that contain the hydrogen atom and it is a pincular aspirin tablet is a contain the 1.25 multiply by 10 to 23 molecule how many moles of this compound are present in this tablet وہ کہتا ہے کہ ایک چیز ہے اس کا نام ہے aspirin ہے جسے ہم ڈسپریم بھی کہتے ہیں وہ pain killer کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس ایک گولی کے اندر آپ کو number of mole دیئے ہیں 1.25 multiply by 10 is to par 30 number of molecule وہ کتنے ہیں 1.25 multiply by 10 is to par 30 دیئے گئے ہیں آپ کیا کریں کہ اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ mole مجھے بتائیں number of mole بتا کے دیں number of mole بتا کے دیں دوبارہ سن لیں ایک گولی ہے tablet ہے اس کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے number of mole مجھے بتانے ہیں ٹھیک ہے کیا بتانے ہیں number of mole بتانے ہیں جبکہ اس نے molecule آپ کو بتا دی ہیں کیا بتا دی ہیں number of molecule بتا دی ہیں تو آپ نے اس کو جو ہے وہ calculate کر کے دینا اسے تو میں اس کو یوں کرتا ہوں اس فارمولے کا نا بیٹا تھوڑا سا change کریں ایک اور فارمولا number of mole ابھی بتاتا ہوں کیوں کیا number of mole is equal to ہے number of molecule divided by na ابھی آپ نے پڑا تھا اے وہ کہہ دھرو number of molecule divided by na ایسا کیوں کیا بچے اسپارین اس نے بتائی ہے لیکن اس کا ماس نہیں دیا دیا ہے نہیں دیا مولر میں اس پتا ہوگا mole molecule ہی نہیں پتا اس کا فارمولا ہی نہیں پتا تو number of molecule میں کیسے نکالو نہیں پتا صرف اس نے کیا دیا ہے number of molecule بتا دیا ہے تو میں نے لیکھ لیا number of molecule divided by evo gather سر جی evo gather پتا ہے ہاں جی evo gather بیٹا constant ہے یاد کریں چپٹر کے پرانے لیکچرز کو ریوائز کریں یاد کریں evo gather is a constant جو evo gather constant ہے اس کی value کیا تھی ہمارے پاس شابش بولیں 6.02 multiply by 10 is to power 23 یہی value تھی نا یہ اس نے دی ہوئی ہے یہ میں نے لگانی ہے number of mole آئے کے نہیں آئے number of mole is equal to number of molecule کتنے دیئے میں اس نے 1.25 multiply by 10 is to power 30 divided by 6.02 multiply by 10 is to power 23 یہ 23 اوپر جا کے جو ہے اس کو minus کر آ دیں اور اس کو ایک منڈ میں calculate کر لوں multiply 3 divided by 0.20 2076 یہ بنتا ہے 0.2076 multiply by 10 is to power آپ کے پاس ہی بن جائے گا minus 7 بن جائے گا sorry 7 بن جائے گا 10 is to power کیا بنے گا آپ کے پاس 7 بن جائے گا اب یہ 7 ہے بیٹا آپ اسے کیا کریں کہ یہ جو point ہے اس کو کو ادھر لے کے ہیں ادھر لے کے ہیں کہ یہ بن جائے گا 2.076 multiply by 10 is to power 6 یہ بھی answer ٹھیک ہے یہ بھی answer ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ ادھر لے کے آئیں یا نہ لے کے آئیں clear ہو گیا اس سے بیٹا جو اگلا assessment کا question 1.10 کا دوسرا ہے اس میں number half half دیئے میں ٹھیک ہے اسی طرح number molecule تھے وہاں پہ number half item ہے وہ دیئے میں divided by n اس کی value آپ نے یاد رکھ رکھنی ہے تو یہ دو فارمولے ہیں جس کی مدد سے آپ تقریبا unit 1 کے numerical سارے solve ہو جاتے ہیں لیکن کچھ numerical ہیں جو بھی آپ نے کرنے ہیں اور ان کے لئے تھوڑے سے فارمولے جو ہیں وہ بھی چینج ہوں گے یہ تھا آج کا final lecture انشاءاللہ next ویڈیو میں next topic کے ساتھ ملیں گے اپنا خیار رکھئے گا اگر آپ کوئی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں یا مجھے text کر دیں اور اپنی assignment وقت پہ complete